عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کوڈ آف سیول پروسیجر نائنٹین زیرو ایٹ کی بات کرتے ہیں سی پی سی یہ پروسیجرل لاؤ ہے جس کا تعلق ایڈنسٹریشن آف سیول پروسیڈنگ کے اوپر ہے یہ جو کوڈ ہے دیکھیں یہ پروسیجرل لاؤ ہے جو قوانین ہیں ان پر عمل درامت کس طرح کروایا جانا ہے جو قانون ہوتا ہے وہ سبسٹینٹیو لاؤ سے کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو عمل درامت کروانے والی فورس ہوتی ہے وہ پروسیجرل لاؤ ہوتی ہے تو جو سیول لاؤ ہیں شہریوں کی ذمہ داریوں شہریوں کے حقوق ذمہ داریوں کے حوالے سے قوانین ہیں ان کے اوپر جو عمل درامت کروائے جاتا ہے وہ جو کوڈ کرواتا ہے پروسیجرل لاؤ جو کرواتا ہے وہ سیول پروسیجرل کوڈ ہے اسی طرح جو کرمنل کیسز ہیں کرمنل قوانین جو ہیں اس کے اوپر جو عمل درامت کرواتا ہے وہ کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے تو سیول پروسیجر کوڈ کے دو عصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا جو حصہ ہے اس کے ایک سو اٹھاون ون ففٹی ایٹھ سیکشن ہے اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں جو ہے and the second part contains the first schedule which has 51 order and rules جو دوسرا حصہ ہے اس کے اکاون orders اور rules ہیں the section provide provision related to general principle of jurisdiction whereas the order and rule prescribe procedures and method that govern civil proceeding in Pakistan جو section ہیں وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں عام جو اصول ہیں jurisdiction کے حوالے سے قوانین پر عمل درامت کروانے کے حوالے سے جو jurisdiction ہیں جو ان کی حدود ہیں حدود و قیود ہیں جبکہ order اور rules جو ہیں وہ جو procedure ہے جس کے تحت civil proceeding چلائی جاتی ہے وہ بتاتے ہیں civil procedure court of 1908 is a crucial piece of legislation in Pakistan as it provides a framework for civil litigants and judicial process in the country regulate civil litigation یہ civil litigation کو regulate کرتا ہے the cpc sets out the procedure for handling civil disputes including the process for filing suit serving notices and conducting trials جو civil cases ہیں شہریوں کے حقوق کو فرائز کے حوالے سے کوئی پروپرٹی کے معاملات ہیں وہ جو litigations ہیں اس litigation کو regulate کرتا ہے مثلا اگر کوئی document جیل لیا ہے تو اس کو اپنے cancel کروانا ہے تو اس کے لیے آپ civil procedure court آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس کا دعویٰ دائر کرنا ہے civil court میں تو یہ بتاتا ہے کہ دعویٰ کیسے دائر کرنا ہے filing of suit notices کیسے free can کو جاری کروانے ہیں اور trial کیسے کرنا ہے یہ civil procedure code جو ہے یہ سارا طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے this ensures a structured and systematic approach to resolving civil matters یہ ایک root فراہم کرتا ہے ایک طریقہ کار فراہم کرتا ہے جس سے ایک systematic طریقے کے ساتھ civil matter کو resolve کیا جاتا ہے by detailing procedural rules the cpc help in ensure that both parties in a dispute have a fair opportunity to present their case and seek justice جو procedural rules ہیں اس میں civil procedure code ہمیں help کرتا ہے دونوں فریقین کو plaintiff کو بھی اور defended کو بھی کہ ان کو fair opportunity ملے انصاف کے حصول کے لیے judicial process میں consistency اور جو ہے وہ transparency برقرار رکھنے کے لیے civil procedure اپنا رول ادا کرتا ہے the code aims to streamline the judicial process reducing delays and improving the efficiency of courts جو civil procedure code ہے اس نے streamline کرنا ہوتا ہے judicial process کو delay نہ ہو efficiency دالتوں کی بڑے اور mechanism speedy disposal of cases جو ہے وہ فراہم کرتا ہے civil procedure code has evolved through judicial interpretation and precedence civil procedure code کا جو ارتقاء ہے وہ عدالتی جو نظائر ہوتی ہیں precedence ہوتے ہیں عدالتی فیصلے ہوتے ہیں اس سے یہ ترقی کرتا ہوا مجودہ شکل میں آیا ہے this body of case law contributes to the clarity and predictability of legal outcomes یہ justice پہ تک access کے لیے important ہے گویا کہ civil procedure code ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے آپ اگر کوئی case دائر کرنا ہے اس کا طریقہ کار بتائے گا notices کیسے free can کو جاری کرانے ہیں وہ بتائے گا free can نے جواب کیسے جمع کرانے ہیں وہ بتائے گا free can نے evidence کیسے کروانے ہیں وہ بتائے گا عدالت نے فیصلہ کیسے دینا ہے وہ بتائے گا یہ اور جو فیصلہ ہو جائے گا اس کے اوپر عمل drama enforceability کیسے کرانے ہیں یہ بتائے گا تو civil litigate جو ہے شہریوں کے حقوق و فرائز کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے تحت جب عدالت میں کوئی case کیا جاتا ہے تو اس کی enforceability کو اس کو stream line کرنے کے لیے یہ procedure law ہے جسے ہم civil procedure code کہتے ہیں civil procedure code 1908 پاکستان میں ایک اہم قانونی دستاویز ہے جو ملکی شہری مقدمات اور عدالتی عمل کے لیے بنیادی framework فراہم کرتا ہے شہری تنازات کو نپٹانے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے جیسے کہ مقدمے کو دائر کرنا نوٹس بھیجنا مقدمے کی اسمات کرنے کے عمل یہ ایک منظم اور بھرپور طریقہ کار بناتا ہے جس سے مقدمات کا حل یعنی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں بندہ نہیں آیا پارٹی نہیں آئی تو اس کو پھر دوبارہ نوٹس کیے پھر دوبارہ نوٹس کیے پھر اخبار اشتہار کیا نہیں آیا تو ایکس پارٹ کر دیا انصاف اور برابری کو فروغ دے تیسیور procedure code قانونی اصولوں کی وضاحت کر کے دونوں فریقوں کو اپنے کیس پیش کرنے اور انصاف حاصل کرنے کا موقع فرام کرتا ہے یہ عدالتی عمل میں شفافیت اور آنگی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے سیور procedure code عدالتی عمل کو ہموار کرنے کا مقصد دیتا ہے تاخیر کم کرنے یعنی لٹیگیشن میں تاخیر کم کیجئے ٹائم کو ریڈیوس کیا جائے عدالت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اسی طرح جو عدالتی تشریحات اور جو نظائر ہیں عدالتوں کے اس کے ذریعے یہ ترقی پذیر ہوا ہے یہ جو سیور procedure code جو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات بڑھتی ہیں تو سیور procedure code بھی جو ہے اسی طرح evolve کرتا جلا گیا ترقی حاصل کرتا جلا گیا واضح طریقہ کار کی وضاحت کر کے سی پی سی افراد اور عداروں کو قانونی نظام میں بہتر طریقے سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں جس سے انصاف سب کے لئے قابل رسائی ہو جاتا ہے سیول procedure code انیس سو آٹھ پاکستان میں شہری انصاف کے نظام کی بنیاد ہے جو تنازات کے منظم اور منصفانہ حل کو یقینی بناتا ہے اور قانونی کاروائیوں میں کارکردی اور امانگی کو فروغ دیتا ہے یہ جو سیول لٹیگیشن جتنی بھی کی جاتی ہے اس میں سیول procedure code کا as a procedural law جو ہے وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہے